اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل رنگر فیملی ویلوگ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ہم واپس آ چکے ہیں اپنے نارمل روٹین میں اور جس طرح ہم واپس آئے اس طرح موسم راستے میں بارشیں ہو رہی تھی لیکن گھر پہنچے اس طرح بارش نہیں تھی صبح اٹھ کے میں نے ہلکی پھلکی سے صفائی کی اور میں ہسپیٹل چلی گئی تھی اور اس کے بعد یہ نیکسٹ مورننگ ہے جب میں رات کو ہسپیٹل سے آئی تھی اور صبح کو جب میں اٹھتی تو اچھے خاصی بارش ہو رہی تھی اور یہ میں نے آپ سے کچھ شیئر کرنا تھا یہ بھی اسی حصے کا یعنی کہ مینز لائف کا پارٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے انبوکسنگ کرنی تھی لیکن انفورچنیٹلی وہ نہیں ہو سکی یہ میں نے موبائل لے ہے ایک ہزبنڈ کا ہے میری طرف سے گفٹ اور یہ دوسرا میرے اپنا ہے میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ میرے پاس اور ہزبنڈ کے پاس دونوں کے پاس ایک ہی سیل ہوتا تھا اور اچھی خاصی ہمارے بحث ہوتی رہتی تھی میں ان کو کہتی ہوتی تھی کہ میں نے اب گھر جانا تو میں سیل لے کے آنگی آپ کا بھی لے کے آنگی ساتھ میں میں پاور بینک بھی لے کے آنگی تو پھر یہ تینوں چیزیں میں نے اپنے بھائی اور بہنوئی کو بولی ہوئی تھی انہوں نے میرے جانے سے پہلے یعنی کہ لی ہوئی تھی اور یہ بھی میں نے ان باکسنگ کرنی تھی آپ لوگوں کے سامنے لیکن نا یہ نہیں ہو سکی اور پھر خیر یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں لیکن میں نے کہ چلیں آپ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور آج میں خوش بھی بہت تھی کیونکہ میری فرسٹ ویڈیو تھی جس جو نا تھاؤزنڈ ویو پہ یعنی کہ گئی ہے یعنی کہ ویسے تو میری ویڈیو جو ہیں نا ون ہنڈرڈ تک ہی ہے لیکن پہلی ویڈیو جو میری ون تھاؤزنڈ تک گئی ہے نا اس کے لیے بھی مجھے یعنی کہ بہت بہت خوشی ہے اور میں نے نا ہنڈرڈ پلس سبکرائبرز کو کمپلیٹ کیا ہے وہ بھی میرے لیے ایک اچیفمنٹ ہے آہستہ آہستہ مزید ہوتی جائے گی اور خیر یہ تینوں چیزیں ابھی میں لے کے آئے تھی اور یہ تینوں چیزیں میری اپنی سیونگ سے تھی اور یہ ہزبنڈ کا سیل بھی میری اپنی سیونگ سے ہزبنڈ کے لیے گفٹ تھا اور جو میں نے فریزر لیا تھا وہ بھی میری اپنی سیونگ سے تھا اور جب لیڈی جو ہوتی ہے وہ اپنی کمائی ہوئے چیزوں سے اپنے کمائی ہوئے پیسوں سے جو کوئی چیزیں بناتی ہیں اس کی خوشی علید ہوتی ہے چاہے ہزبنڈ بھائی امی ابو جتنا بھی کچھ کر لیں لیکن جو اپنے پیسے کی بات ہوتی ہے وہ علیدہ ہی ہوتی ہے اور جو میں اپنے پیسوں سے چیزیں لے کے آتی ہیں وہ تو میں اس کی خوشی آپ سے بیان ہی نہیں کر سکتی اور میں سٹارٹ سے ہی آرننگ کرتی ہوں کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ میری ٹیوشنز اور ٹیچنگ کے ثرو ہوتی تھی اور سیلون کے ثرو ہوتی تھی اب میں نے یوٹیوب والا پنگا لیا وہ انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرنے والا ہے یہاں پہ بھی اگر آپ آپ لوگ کی سپورٹ رہی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شاید یہاں سے بھی میں اپنی یعنی کے خوابوں اور امیدوں کو پورا کر سکوں یہی میرا مقصد ہے یوٹیوب بنانے کا تاکہ میں اپنے لئے کچھ کر سکوں اور نہ جو مانگنے کی ایک حیبٹ ہے وہ مجھ میں نہ آئے اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں صرف اتنی سے یعنی کے خوابے اور ہزبن کی یعنی کے سپورٹ کر سکوں لیڈیز کی سیلری سے لیڈیز کی انکم سے کبھی بھی گھر نہیں چل سکتا یہ حقیقت ہے گھر کو چلانے والا ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے چاہے وہ بھائی ہو ابو ہو یا پھر نہ ہزبنڈ ہو وہی چلاتے ہیں لیکن اپنی یعنی کے لیڈیز کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باپ بھائی اور ہزبنڈ پہ نہ ڈیپینڈڈ نہ ہو وہ خواہشات اور ضروریات کو وہ پورا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں لیڈیز کو خود بھی اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ نہ اپنی کچھ ضروریات کو پورا کریں اپنی پوری ساری لائف اور پوری ضروریات کو ان کے سر پہ نہ تھوپیں اتنا انسان کے اندر نہ قابلیت اتنا ہنر ہونا چاہیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر یعنی پڑھی لکھی لڑکی یہ سب کچھ کر سکتی ہے بہت سے ایسی ہیں انپرڈ لیڈیز کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے جن کو بولنا بھی نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر بھی وہ نہ آرننگ کر رہی ہوتی ہیں اپنے نہ ہزبن کو نہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ سب کچھ یعنی کہ لائف کا پارٹ ہے جنہوں نے نہ سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہیں ہر صورت میں اور جنہوں نے جسٹ رونے دھونے کرنے ہوتا ہے وہ رونے دھونے ہی کرتی رہتی ہیں یہ ہمارا پورا نہیں ہوا ہم یہ چاہتے ہیں جو خود اپنی مدد نہیں کرتے نہ ان کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا اور یہ بہت بہت غلط بات ہے کہ آپ نے اپنی ہر ضرورت اور ہر چیز کے لئے نہ آپ ہزبن بھائی یا ابو کے اوپر ڈیپنڈڈ ہو جائیں اور پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہی ایسا ہے کہ نہ پورا گھر بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اور نہ ایک یعنی پرسن کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو باپ بھائی یا ہزبن کے صورت میں غلط ہے آج کا ٹائم ایسا ہے آج کا دور ایسا ہے کہ ہر بندہ اگر کمائے نہ اتنی مہنگائی ہے تب جا کے نہ پورا ہوتا ہے ایک بندے کے سر پہ کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اپنے آپ کو اس طرح مینٹین رکھیں اپنے آپ کو اس طرح بیزی رکھیں کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکیں آپ اپنی کچھ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہاتھ میں پھیلائیں لیڈیز کو اس قابل ہونا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ کہنا میں اپنی امی کا جتنا بھی شکریہ آدھا کروں اتنا کم ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوٹی عید سے پالا تھا اور ہمیں اس قابل بنایا ہے بہن بھائیوں کے کہ بہن بھائیوں کو کہ ہم نہ الحمدللہ کسی کے محتاج نہیں ہیں میرے بابا بچپن میں فوت ہو گئے تھے میرے بابا کی جو ڈیٹ تھی وہ ہم بہت چھوٹے تھے جب میرے بابا کی ڈیٹ ہوئی تھی ہمیں یاد ہے اپنے بابا اچانک سے ان کے ڈیٹ ہوئی ہے اور ان کی ڈیٹ سے پہلے انہوں نے ہمیں بہت بہت عیش کروائی ہے بہت کچھ انہوں نے ہماری ضروریات کو ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لئے آرام دے بنانے کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ہمیں وہ اپنی اولاد کو اس طرح ہاتھوں پر رکھتے ہوتے تھے جس طرح سے کوئی ہاتھ کا چھالہ جو ہوتا ہے اس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے اس طرح سے وہ اپنی اولاد کو رکھتے تھے انہوں نے بیٹے بیٹیوں میں کبھی فرق نہیں کیا لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا بہت چھوٹی عمر تھی جس طرح میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو کہ اس کے بعد میری امی نے ہمیں بالا ہے میری امی نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ آج نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم چاروں بہنیں اپنے قابل ہیں کچھ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھایا ہے ہمیں ہر ہنر دیا ہے ہمیں گھر کے کاموں سے لے کرنا سلائی کڑھائی پڑھائی سیلون ہر ہنر میری امی نے ہمارے اندر ڈیولپ کی ہے میری امی خود ایک مہنتی عورت ہیں بہت بہت زیادہ وہ خود پڑھی نہیں ہیں لیکن انہیں پڑھائی کی اہمیت کا پتہ ہے آپ کو کچھ یہاں پہ بتانا چاہتے ہوں کہ فرسٹ ائر میں تھی جب میں نا ابو کے ڈیتھ کے بعد ہم نے بہت بہت مشکل حالات بھی فیس کی ہیں اور ابو کے سامنے ہم نے بہت بہت اچھا ٹائم بھی یعنی کے دیکھ ہے فرسٹ ائر میں تھی جب نا گھر میں تھوڑی نا مسئلے مسائل تھے پیسوں کے وجہ سے تو میری نا فیس نہیں تھی امی کے پاس نا تو میں نے جی غلطی سے صرف یہ بول دیا تھا کہ نا میں نہیں پڑھتی ہوں بس مجھے سکول نہیں جانا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے کالیج نہیں جانا امی نے میری اتنی پٹائی کی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی انہوں نے جب تک میرے موہ سے یہ ورڈ نہیں سنا کہ میں دوبارہ نہ آپ کے موہ سے ایسا کچھ نہ سنوں میں نے خود اپنی زبان سے یہ بولا ٹھیک ہے میں دوبارہ نہیں بولوں گی میں نے پڑھائی کرنی ہے اور الحمدللہ میری گریجویشن ہے گریجویشن کے بعد امی نے یعنی کہ شادی کر دی تھی میری بہت کم ایج میں شادی ہو گئی تھی تقریباً میری عمر 18 یا 19 سال تھی جب میری شادی ہوئی کیونکہ امی کا مائن تھا اپنے پاؤں پر کھڑے کر کے اس قابل بنانا کہ اپنے قابل بھی بنانا اور عزت سے اپنے گھر کا بھی کرنا امی کی یہ خواہش تھی تو ہم دونے بہنوں کی اور بھائی ایک میرے بھائی کے شادی ہوئی ہے ہم دو بہنوں کے شادی ہوئی ہے ہماری بہت کم ایج میں یعنی کہ امی نے شادی کی ہے تاکہ ہم عزت سے اپنے گھر کیوں اب باقی چار بہن بھائی رہتے ہیں دو پڑھ رہی ہیں ایک دونوں تقریباً اپنے بی ایس آنرز کری ہیں جو ایکول ٹو مانسٹر ہے اور دونوں بھائی میرے کارووار میں ایک بھائی چھوٹا ہے وہ انہیں کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ ابو کے سامنے بہت اچھا وقت دیکھا ابو کے بہت مشکل حالات بھی دیکھے اس کے بعد آج اتنا اتنا اچھا ڈائم ہے کہ ہمیں وہ مشکل وقت یاد ہی نہیں ہے یہ سب میری امی کی وجہ سے وہ ایک انپڑھ خاتون ہے لیکن آپ ان کو ان کو دیکھ کے ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کے ان کی باتوں کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انپڑھ خاتون ہے جنہوں نے اپنی بچوں کو اس قابل بنایا اسی لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہر لیڈی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لئے ان کر سکے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اپنے لئے کما سکے کسی کو محتاج نہ ہو اور یہ سب کچھ اس کا کریڈٹ صرف میری امی کو ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو میرے ویلوگز پسند آئے تو لائک شیئر اور سبکرائب کر دیجئے گا اور نہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں کچھ نہیں جاتا آپ کا پتہ نہیں کیوں اتنی کنجوسی کرتے ہیں آپ لوگ اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری میری سوری میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ میں مزید اچھا کونٹنٹ آپ لوگوں کے سامنے لاسکوں مزید اچھی لائف کے نہ ڈیفکلٹیز آپ سے شیئر کر سکوں چلے جی آج کا ویلوگ میرا یہی تک تھا میری طرف سے اللہ حافظ